اے تذکر یومان کنتا تعانق دمعت الفکری تناج اللہ فی صبر و ترجو رحمتا تسری میری بیگم کے ماں باپ سکتے لئے ہیں وہ مجھ سے طلاق مانگ رہے ہیں ان کو چھوڑیں آپ آپ کی بیوی راضی ہے تو ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ بیوی کو لے گا لکھ چلے جہاں ملاقات ہی نہ ہو کیا طلاق مانگیں گے کیا اب بھی خلافت کا امکان ہے اللہ کے ہاتھ میں گرون فلور کے مطاب پر چھت نہیں ہے بلکہ کوئی جگہ تو کھلی ہوئی ہونا کہتے ہیں کہ اہل حدیث صدرات جو نماز میں کندے سے کندہ ملاتے ہیں اور پاؤں سے اچھی بات ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ ہے کہ سف سیدھی سف ٹیڑی نہ ہو کہ کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی ادھر کوئی ادھر ورنہ کندے سے کندے ملانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقت اچھا ایک آدم کا چھ فٹ ہے ایک کا چار فٹ کیسے کندہ ملائے اس کے نیچے سیڑھی رکھیں مقصد ہے صفے ٹھیک بنا ہو صاف ٹیڑی نہ ہو اللہ ٹیڑی صف کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرما مضیر رحمت بادہ عمرہ کیا آخر میں سر میں زخموں کی وجہ سے حل کے بجائے ٹک لگوا ہے کوئی بات نہیں اگر واقعی زخمیں دا مجبور ہیں یہ بھی آپ کئی دفعہ پوچھو کہیں کتنے دفعہ پوچھو کہیں کیوں تنگ کرتے ہیں میرے پیٹ میں برابر تکلیف ہے زمدن بھی کہ اللہ سے دعا مانگیں یہ خامد بیوی کے برسے کے جو بسلے ہیں یہ علیہدگی میں آکے مجھ سے پوچھا کرو تو میں اچھی طرح آپ کو سمجھاؤں با انہا لیلہ و انہا الیہ رب تمہیں حرم میں یہ مسئلے پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کوئی حیاء بھی نہیں آتا کوئی اللہ کے قابے کا عدب بھی نہیں آتا تو ایسے لوگوں کے لیے پھر علاج ہے میرے پاس لیکن حرم کے باہر کچھ ہے کہ اگر قدر موت کا وقت مقرر ہے کہ کوئی کسی کو مارکتے ہیں یہی اللہ نے لکھا ہو اگر دونوں آدمی احرام میں ہیں دونوں نے تواف کر دیا صفا مروا کر دی اب ایک دوسرے کے بال کٹیں بالکل جائز ہے حرم آنے سے پہلے تو بڑی تڑپ تھی لیکن اب تڑپ کم ہو گئی ہے استغفار کرو دروش شریف زیادہ پڑھو وضو کے ٹوٹنے کا وام و وام کو چھوڑو یقیناً ٹوٹے تو بھرمیاں وضو کرو